اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے انیمیشنز کی فریمز اینڈ اینیمیشنز اب جس طرح میں نے یہ پروجیکٹ آپ کو انشاءاللہ یہ پورا پروجیکٹ کروانا ہے یہ پروجیکٹ ایک پورٹنی سائٹ ہے اس میں الگ الگ پیجز بنے ہوئے لیکن ہم اس کو اور یہ ورڈپریس کی تیم اس کو ہم ایک سنگل پیج پر بنائیں گے اپاوٹ اس پیج کو ورکس اور کونٹیکٹ کو اور بس کی فریمز کے بعد ایک دو چھوٹی ویڈیوز ہو رہے ہیں جو مجھے لگ رہے کہ اس پروجیکٹ میں یوز آئیں گے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں میں نے کروا چکا ہوں آپ پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں سی اس اس بھی میں نے کروا چکا ہوں بس یہ رہ گیا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس مارکی ڈاٹ ایسٹی ایمل مارکی کیوں میں نے نام رکھا ہے مارکی اس وجہ سے رکھا ہے پہلے نا ایک مارکی ٹیگ ہوا کرتا تھا آج سے کچھ سال پہلے ایسٹی ایمل کے اندر ٹھیک ہے اب وہ یوز نہیں ہوتا کیونکہ اب انیمیشنز اور کی فریمز بغیرہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں نے یہ کوڈ لکھ لیا تاکہ آپ کا بھی ٹائم بیسٹ نہ ہو یہ سب کچھ آپ کو میں نے پڑھایا ہوا ہے جو نئی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی یہ میں نے ایک ڈیو لیا جس کا کلاس نیم میں نے مارکی رکھتی ہے اس کے اندر ڈیو لیا جس کا کوئی کلاس نیم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میرے پاس ایک ہے سپین ٹیک سپین کے اندر میرے پاس ایمیجز ہیں اب یہ کون سی ایمیجز ہیں یہ سیمپل سی ایمیجز ہیں یہ وائٹ کلر میں نظر نہیں آرہی یہ کونے میں نظر آرہی ہے لیفٹ میں کارنر پہ اوپر ٹاپ پہ یہ ایمیجز ہیں سٹار ٹائپ کی ٹھیک ہے جو یہاں پر یوز ہوئی ہے میں نے یہاں سے ہی اٹھائی ہے اب جس طرح یہ اینیمیشن ورک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سلائیڈر سا یہ چل رہا ہے اس میں کوئی جاوا سکرپٹ یوز نہیں ہوئی جس آنلی سی ایس 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 اب اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ یہاں پر اسی سپین کو میں نے بار بار ریپیٹ کیا ہو اس کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں تو اوپر میں نے مارکی جو ڈیو ہے یہ مین ڈیو ہے جو پیرنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس پیرنٹ کے اندر کا جو ڈیو ہے اس پیرنٹ کے اندر کے جو ڈیو ہے اب اس کے اندر صرف ایک ڈیو آ رہا ہے اب آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا سلیکٹرز میں ڈیریکٹ چائلڈ ڈیریکٹ چائلڈ کو بھی سلیکٹ کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور ہائی نہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے پوزیشن ایبسولوٹ آپ کو پوری سکھا یہ پوزیشن ایبسولوٹ دی بھی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو ایک وائٹ سپیس دی بھی ہے یہ وائٹ سپیس آپ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وائل چینج ٹرانسفارم مطلب یہ چینج ہوگا تو ٹرانسفارم چینج ہوگا اس کے اب میں آپ کو مطلب پتا ہوں گا فونٹ سائز آپ کو پتا ہے انیمیشن یہ نیو چیز ہے ٹھیک ہے اس چیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا یہ جو ساری سلائڈر چل رہا ہے یہ بیسڈ آن ڈیس لائن ٹھیک ہے ابھی یہاں پر کیا ہو رہا نا کہ انیمیشن ایک پرپرٹی ہے سیس اس کے اندر وہ آرگومنٹس مانگتی ہیں وہ کون سے آرگومنٹس مانگتی ہیں میں آپ کو ایک دفعہ اس کے ڈبلیو پی بیکری پہ بھی چلا جاتا ہوں سوری ڈبلیو پی سکول پہ کی فریمز ٹھیک ہے آپ کی فریمز لکھیں گا ان سی ایس اس تو یہ کی فریمز رولز آج ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے میک ایلیمنٹ موو گریجویلی وہ کہہ رہا کہ یہ گریجویلی موو کرنے کے لئے کام آتا ہے رول سپیسیفائیز انیمیشن کوڈ دا انیمیشن اس کریٹیڈ بای گریجویلی چینجنگ فرم ون سیٹ سی ایس اس اس سٹائلز ٹو این ایتر وہ یہ کہہ رہا کہ مطلب سی ایس اس کا سٹائل ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج کرنے کے لئے کام آتا ہے سیمپل ٹھیک ہے ابھی یہ پڑھ لینا اب بعد براؤزر سپورٹ اس کی دیکھ لیں براؤزر سپورٹ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کا سمپل ورڈ یہ ہے کہ یہ ہر براؤزر پر رن کرے گی ٹھیک ہے یہ کی فریم اب کی فریم کا جو سائنٹیکس ہے دیکھیں سی ایس اس سائنٹیکس کی فریم لکھنا ہے سب سے پہلے نا آپ نے سب سے پہلے یہاں پر جہاں پر جس ڈیو پر جس جگہ پر آپ نے اپلائی کرنی ہے وہاں پر انیمیشن لکھنا ہے یہ پہلا جو پہلا آرگیومنٹ لیتا ہے مطلب پہلا جو ورڈ لیتا ہے وہ اس کا نام لیتا ہے ہمیں اس نام دینا پڑتا ہے اب میں نے یہاں پر مارکی نام دیا یہ مارکی جو ہم نیچے یوز کریں گے سیکنڈ جو ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ یہ کتنے سیکنڈ چلے گی سپیڈ اس کی کتنی ہوگی ٹھیک ہے سپیڈ کا مطلب ہے کہ لائک یہ دیکھیں چل رہی ہے نا یہ آٹھ سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لینئر انفنائٹ کہ یہ لینئر مطلب اس طرح چلے گی اور انفنائٹ مطلب چلتی رہ گی چلتی رہ گی چلتی رہ گی روکے گی کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ آپ لے رہو گیا آپ یہاں پر دیکھو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہو دیکھو جیسے ہی میں نے انیمیشن لکھا نا اب یہاں پر دیکھو نیم آگیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیوریشن آگی دیوریشن مطلب وہ جو ایٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائم فنکشن ٹائم فنکشن وہی جو میں نے آپ کو ایٹ سیکنڈ بتایا ہے دیورنگ ٹائم فنکشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آتا ہے وہ ایک منٹ شاید ڈیلے ڈیلے بھی آتا ہے ٹیک ہے اس کے اندر کافی چیزیں آتی ہیں سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہاں پر دیکھیں فنکشن ٹائم ڈیلے ایٹریشن کاؤنٹ مطلب کتنی دفعہ چلنا چاہیے وہ میں ہم نے کیا کہا دیا ہے انفنائیٹ پاس چلتا رہے ڈائریکشن ٹھیک ہے ڈائریکشن کس طرف ہونی چاہیے یہ بھی ایک ہے کہ مطلب ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ یا ٹو بوٹم فل موڈ فل موڈ بھی لاسٹ ایک سٹیپ ہے ان میں سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں اوویسلی جب آگے جائیں گے تو سیکھ لیں گے لیکن ابھی بیسک بیسک جو میٹر کرتا ہے وہ یہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جس میں سے ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارے کی نیم جو لگتار یوز کرتے ہیں ہم ڈیلی لائف میں وہ نیم ہو گیا سپیڈ کتنی ہونی چاہیے یہ لینئر ہے انفنائیٹ ہے انفنائیٹ نہیں ہے تو مطلب کتنی ایک دو دفعہ چلنی چاہیے دو دفعہ چلنی چاہیے تین دفعہ چلنی چاہیے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ٹھیک ہے ابھی تو ابھی اس کا اوپٹ دکھاتا ہوں یہ نیچے میں نے اب یہاں پر دیکھیں یہ چیز میں نے کر لی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ کی فریم مارکی مارکی کے اندر ہمارے پاس زیرو اور ہنڈرڈ اب یہاں پر دیکھیں کہ ٹرانس فورم میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرتا ہے ٹرانس لیٹ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس سیریز میں میرے پاس پڑی ہوئی ہے پچھلی ویڈیوز میں یہاں پر دیکھیں ٹرانس فورم میں نے کیا ٹرانس فورم کا کیا مطلب ہے کہ ٹرانس لیٹ ایکس مطلب سٹارٹ سے شروع کرے گا زیرو پ پرسنٹ پہ زیرو پرسنٹ اس کا کدھر ہے زیرو پرسنٹ یہ بلکل کونے پہ ہے ٹھیک ہے زیرو پرسنٹ پہ یہ کیا کرے گا زیرو ہو جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ پہ یہ مائنس سکسٹی پوائنٹ سری یہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دیکھیں آرام سے نا یہ اس کی وجہ سے لینئر اور انفینائیٹ کی وجہ سے یوں چل رہا ہے ایٹھ سیکنڈ کی سپیڈ سے اور یہ ٹرانزلیٹ ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے پھر جب زیرو پہ پہنچتا ہے تو پھر زیرو ہو جاتا ہے دیکھنا بھی یہ یہ دیکھو یہاں پر ٹرانزلیٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہو رہا ہو رہا جیسی مائنس سکسٹی فائف پہ پہنچے گا ساتھ یہ دوبارہ زیرو پر چلا جائے گا ابھی میں آپ کو اس کے انسپیکٹ موڈ اوپن کر کے بتاتا ہوں یوں ہوسک آپ کو نظر آورے گا یہاں سے دیکھیں اس کو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ دیکھے ٹھیک ہے تو یہاں پر نہ اگر اس کی آپ نے دیکھنی ہو تو کی فریمز وغیرہ نیچے ہوتے ہیں سب سے نیچے یہاں پر وہ کام کرتے ہیں اب یہ جاوا سکرپ نہیں ہے کہ سامنے آپ کو نظر آئے گی کہ موو کرتی گیا جاوا سکرپ کریں گے پریکٹس کریں گے تو تاب ہی سمجھائے گی اس تا کوئی نہیں سمجھانے ہوئی ٹھیک ہے زیرو پرسنٹ پہ اتنا ہو گیا اور ہنڈڈ پرسنٹ پہ اتنا ابھی آپ ففٹی پرسنٹ پہ بھی اس کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں لائک ففٹی پرسنٹ پہ آپ اس کو ففٹی پرسنٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے باقی یہ مارکی پہ ایمیج پہ لگایا ہے باقی یہ مارجن مارجن آپ دیکھ لیں گے یہ جو سینٹر میں آرہی نا مارجن اس کی وجہ سے مارجن آرہی ہے تو یہ اگر مارجن ہم ریموف کر دیں گے تو وہ ہٹ جی گا ابھی میں آپ کو اس کا جو میں نے گوڈ لکھا ہے اس کا میں آپ کو آوٹ پٹ دکھا لیں تو تو یہ ہے اس کا آوٹ پٹ ٹھیک ہے تو یہ میں نے زوم کیا ویس وجہ سے آپ کو نیچے سکرول بار نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں سکرول بار نہیں ہے زوم کروں گا تو وہ سکرول بار روگیس ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ چل ہی چلی جا رہے چلی جا رہے چلی جا رہے چلی جا رہے چلی جا مارجن Ve big اس سے ہی ہ VIYP ج باغ میں دنیا گا یہ ہاں پرت چلی جوا جیسے ہی یہاں پرت پرت پر ہوں کو Bruno7 اس کو ایٹی ڈی سپتہ دیتے ہیں کہاں تک جاتیے ہیں اوٹو ڈی لوڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے آرہا ہے دیکھیں 85 آگے تک چلا گیا ہے یہاں تک یہ ہے اگر میں اس کو 100 کر دیتا ہوں پورا منس 100% تو یہ کونے تک شاید جائے پورا کونے تک ابھی دیکھنا بھی آپ اس کو یہ جا رہا ہے جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا یہ دیکھیں فل کونے کو ٹچ ہو کے پھر نیو آیا تو یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے مارجن دیکھ لیں اگر میں اس مارجن کو ریموف کرتا ہوں تو یہ جو مارجن ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو مارجن آ رہی تھی وہ چلی گئی ہے یہ آپ کو مارجن بتائی تھی ٹاپ بٹن اور لیفٹ اینڈ رائٹ لیفٹ اینڈ رائٹ کی یہ مارجن یہ دیکھیں آ رہی ہے ای ہوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بعد ہم ایک دو ویڈیو بنائی پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ پورا پروجیکٹ آئے گا یہ پورا پروجیکٹ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا پیڈ تھی میں اس کو میں فری بنانا سکھاؤں گا اور اس کا آپ کو سورس کوڈ بھی آویلیبل کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ